حزیز صلوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا عربی گرامر کا کورس چر رہا ہے اور ہم آسان عربی گرامر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کے تین حصے ہیں اس میں سے پہلے حصے کا ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ اسم سے یعنی ناؤن سے مطالعہ ہے تو ابھی ہم نے پچھلے تین سیشنز کے اندر کوئی اٹھارہ کے قریب اسباق کا مطالعہ کر لیا تو کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں گڑ مٹ بھی ہو رہی ہیں اور آج اتفاق سے وہ جو میری ٹیبلٹ تھی جس کی سکرین پہ ہم لکھتے تھے تو وہ بھی اتفاق سے گھر رہ گئی تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک رویین کلاس جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے پڑا ہے ہم اس کو ایک تو ریوائز کر لیں اور اس میں ریوائز بھی ہم کریں خاص طور پر اس کی تطبیق اور اپلیکیشن کے اعتبار سے یعنی قواعد کی تطبیق کے اعتبار سے اور اس میں سٹوڈنٹس کے جو کوئیسنز ہیں ان کو ہم لے لیں اور تاکہ ابھی تک کا جو پڑا ہوا ہے وہ ریوائز ہو کے پختہ ہو جائے تو ابھی تک ہم نے جو سٹڈی کیا ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جی تین میجر ٹاپکس ہیں ایک تو مرقب توصیفی کا دوسرا جملہ اسمیاں کا اور تیسرا مرقب اضافی کا ابھی تک ہم نے جملہ بنانا سیکھ لیا یعنی ایک سمپل سنٹنس ایک سادہ جملہ بنانا ہم نے سیکھ لیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے جملے سے مراد ہمارا جملہ اسمیاں ہے یعنی نامینیٹیو سنٹنس جس کا آغاز جو ہے وہ اسم سے یا ناؤن سے ہوتا ہے تو ہم نے مرقب کی بھی جو لازمی اجزاء ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا جو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جی کمپوننٹس ہیں اور اسی طرح سے ہم نے جو جملہ ہے یا سنٹنس ہے اس کے جو لازم اجزاء ہیں یا کمپوننٹس ہیں اس کو بھی ہم نے سٹڈی کر لیا تو کچھ مشکیں ہماری رہ گئی تھیں جملہ اسمیاں میں بھی اور مرقب اضافی میں بھی آج ہم ان مشکوں کو تھوڑا سا ریوائز بھی کرتے ہیں اور انہی مشکوں کے ذریعے سے کچھ ہماری قواعد کی بھی رویین ہو جائے گی یہ ہمارے سامنے اس وقت سبق نمبر دس ہے اور مشک نمبر ناؤ تو ایک تو ہر مشک کا سٹائل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس میں شروع میں وکابلری دی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ وکابلری دی گئی ہے تو یہ وکابلری آپ نے لکھنی ہے اس کو ایک دفعہ ضرور لکھا کریں اور دوسرا اس کو بولنے کی بھی پریکٹس کریں تو کوئی بھی لینگویج ہے زہری بات ہے اس میں سپیکنگ کی اور رائٹنگ کی بہت اہمیت ہے عام طور پہ بھی جب آپ کہیں پہ پلائے کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انگلیش لینگویج کی جو سکلز ہیں تو اس میں چار بنیادی طور پہ سکلز ہوتی ہیں ان میں ایک رائٹنگ بھی آتی ہے اور ایک سپیکنگ بھی آتی ہے تو جو لکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ لکھیں اپنے ریجسٹر میں کاپی میں اور دوسرا اس کو پڑھیں اکیلے میں بھی لاؤلی پڑھیں اس کو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی زبان پہ اس کی ادائیگی ممکن ہوگی اردو میں ترجمہ کریں عذاب کیا ہے شدید ہے یہ جملہ ہے یہ مرقب توصیفی نہیں ہے بیسک فرق ہم نے کیا پڑھا تھا مرقب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں کہ اگر دونوں پہلا اسم اور دوسرا اسم پہلا ناؤن اور دوسرا ناؤن اگر دونوں معرفہ ہیں تو وہ مرقب توصیفی ہے اور اگر دونوں نکرہ ہوں تو وہ مرقب توصیفی ہے کیونکہ مرقب توصیفی کا بنیادی قائدہ یہ ہے کہ اس میں موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں یعنی وسط میں بھی برابر ہوتے ہیں معرفہ نکرہ ہونے میں بھی اور اگر پہلا ناؤن معرفہ ہے اور دوسرا کیا ہے نکرہ ہے تو پھر یہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جملے کا بیسک سٹرکچر کیا ہے کہ اس میں پہلا ناؤن مبتدا کہلاتا ہے یعنی سبجیک اور سیکنڈ ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں خبر یعنی پریڈیکیٹ اور جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے تو جب وہ جملہ ہے تو جملے میں ہم نے ہے کا اضافہ کرنا ہے اور یہ ہے کا اضافہ جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ نے اپنی جیب سے نکال کے کیا ہے ٹھیک ہے تو الْعَذَابُ عَذَابُ شَدِيدٌ سَخْتٌ ہے اب جملہ بن گیا عَذَابٌ عَلِيمٌ تو یہ مرقب توصیفی ہے یا جملہ ہے یہ مرقب توصیفی ہے کوئی دردناک عذاب اللہ عَلِيمٌ اللہ جاننے والا ہے ٹھیک ہے اللہ عَلِيم ہے تو اب یہ مرقب ہے یا جملہ ہے یہ جملہ ہے ٹھیک ہے زَيْدٌ عَالِمٌ زَيْدْ عَالِمْ ہے یہ جملہ ہے زَيْدْ عَالِمْ ہے زَيْدٌ مَعْرِفَہَ ہے ٹھیک ہے اگرچہ اس پہ تنوین ہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر عام ناؤن ہو اس پہ تنوین ہو تو وہ نقرہ کی علامت ہے اور اگر اس میں علم ہو تو اس میں علم پہ بھی تنوین آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ معرفہ ہی ہوتا ہے فِعَتٌ قَلِيلَتٌ یہ مرقب توصیفی ہے کوئی چھوٹی جماعت فِعَا جماعت گروپ ٹھیک ہے اسمال گروپ ٹھیک ہے اَلْفِئَتُ قَثِیرَةٌ یہ جملہ ہے جماعت کیا ہے گروہ کیا ہے وہ بڑا ہے یا جماعت بڑی ہے اَنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ یہ مرقب توصیفی ہے مُطْمَئِن جَان الْآَيُنُ لَامِئَتٌ یہ جملہ ہے الْآَيُنُ یہ کس کی جماع ہے اَن کی جماع ہے اچھا یہ جماع مقصر ہے یا جماع سالم ہے جماع مقصر ہے جماع سالم کی کیا پہچان ہے کہ اس کے آخر میں واؤنون ہوتا ہے اگر اس کے آخر میں واؤنون نہیں ہے تو وہ جماع مقصر ہے ٹھیک ہے اور جماع مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے مقصر ٹوٹنے سے ٹھیک ہے تو جماع مقصر جو ہے اس کی جو صفت ہے وہ کیا آتی ہے واحد مونس آتی ہے ٹھیک ہے جماع مقصر غیر آقل ہو تو ہم نے کہا تھا اس کی صفت واحد مونس آتی ہے اور اسی طرح مبتدہ اگر جماع مقصر غیر آقل ہے تو اس کی خبر بھی کیا آئے گی واحد آئے گی اور مونس آئے گی ٹھیک ہے یہ قائدہ ہم نے علیدہ سے اضافی طور پر پڑھا تھا تو اب یہ مرقب توصیفی ہے یا جملہ ہے جملہ ہے الْآعِيُنُو آنکھیں لامیتن کیا ہے چمکدار ہے ٹھیک ہے لامعن اس سے کیا ہے لامیتن واحد مونس چمکدار ہے نیکس کیا ہے عَلْعِيْنُ اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چمکدار آنک یہ مراقب توصیفی ہے تو کیا ترجمہ ہوگا یہ معرفہ ہے یا نقرہ ہے نقرہ ہے کوئی واضح دشمن المعلمون مجتہدون یہ جملہ ہے کیوں کیونکہ یہ جو پہلا ہے یہ کیا ہے یہ معرفہ ہے اس پہ الف لام ہے اور دوسرا نقرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے تو معرفہ کی پہچان ہے کہ اس میں الف لام ہوتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا اساتذہ مہنتی ہیں المعلمتان مجتہدتان یہ بھی جملہ ہے کیوں کیونکہ یہ جو پہلا ہے یہ کیا ہے یہ معرفہ ہے اور دوسرا نقرہ ہے اور جملے کا بنیادی سٹرکچر یہی ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے مبتدہ پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے پہلے نہ ان کو مبتدہ کہتے ہیں دوسرے کو خبر کہتے ہیں تو اب کیا ترجمہ ہوگا دو استانیاں مہنتی ہیں اور مبتدہ خبر میں ہم نے کہا تھا کہ ترجمہ کرنے کا بنیادی پرنسپل یہی ہے کہ پہلے مبتدہ کا ترجمہ کریں گے پھر اس کے بعد خبر کا ترجمہ کا یہ بنیادی پرنسپل ہے ٹھیک ہے نیکس کیا ہے المعلمتان المجتہدتان یہ مرقبتو صفی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ترجمہ ہوگا دو مہنتی استانیاں پہلے اس کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جہاں وہ استانیوں کا ترجمہ ہوگا یعنی کراس ٹرانسلیشن ہوتی ہے مرقبتو صفی میں بلکہ مرقبتو صفی میں بھی ٹھیک ہے تو اب یہ معرفہ ہے نکرہ یہ معرفہ ہے نیس کیا ہے معلمتان مجتہدتان مرقبتو صفی ہے ٹھیک ہے نکرہ ہے تو کیا ترجمہ ہوگا کوئی دو مہنتی استانیاں نیس کیا ہے زیدن العالمون مرقبتو صفی ہے کیوں کہ زید بھی معرفہ ہے اور العالمون بھی کیا ہے دونوں معرفہ ہے اگر ہوتا زیدن عالمون تو ایک معرفہ دوسرا نکرہ تو یہ جملہ ہوتا لیکن اب دونوں معرفہ ہیں جب دونوں ناؤن معرفہ ہوں پہلا بھی اور دوسرے والا بھی تو یہ مرقبتو صفی بنتا ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا عالم زید علم والا زید یا عالم زید یہ کراس ٹرانسلیشن ہوگی ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ چھوٹا نون یہ تنوین کھولی ہوئی ہے زیدن تھا تو اس کو کھول دیا اور پھر ساتھ ملانے کے لیے اس پہ کسرہ دے دی کیونکہ دو زیر جب جمع ہو جائیں ساری جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو ہم کیا کرتے ہیں کسرہ دے دی یہ جملہ ہے اس میں مبتدا کونسا ہے یہ پورا مبتدا ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ابھی تک یہ تھا کہ مبتدا جو تھا وہ مفرد تھا اب مبتدا کیا ہو گیا مرقب یعنی مبتدا مرقب ہو سکتا ہے اسی طرح خبر بھی مرقب ہو سکتی ہے تو اس جملے میں مبتدا مرقب ہے اور خبر کیا ہے مفرد ہے ٹھیک ہے تو زیدن و حامدن یہ کون سا مرقب ہے مرقبِ عطفی واو کے ذریعے یا او کے ذریعے جو آئے اس کو مرقبِ عطفی کہتے ہیں تو زید اور حامد کیا ہیں دونوں عالم ہیں ٹھیک ہے عالمان ہیں عالم ہیں ٹھیک ہے نیکس کیا ہے اقلامن طویلتن یہ مرقبِ توصیفی ہے ٹھیک ہے اقلامن طویلتن اور یہ معرفہ ہے نکرہ ہے نکرہ ہے تو مرقبِ توصیفی کا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا کراس ہوگا پہلے طویل کا پھر اقلام کا کوئی لمبے کلم کوئی لمبے کلم ہاں کچھ لمبے کلم کچھ لمبے کلم تو کچھ کا اضافہ ہم نے کیا نکرہ کو ظاہر کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو قلم کی جمع اقلامن اقلامن کیا ہے جمع مقصر ہے غیر آقل ہے تو مرقبِ توصیفی میں ہم نے یہ قائدہ پڑھا ہے کہ اگر موصوف جمع مقصر غیر آقل ہو تو اس کی صفت کیا آتی ہے واحد مونساتی تو طویلن سے کیا ہو گیا طویلتن نیکس کیا ہے الْأَقْلَامُ طَویلَتُن یہ جملہ ہے کیوں الْأَقْلَامُ کیا ہے مارفہ ہے قلم کی جمع اقلام قلم کیا ہیں لمبے ہیں تو جملے میں ہم نے کہا کہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا اس طرح سے مبتدا کا پہلے خبر کا بات ٹھیک ہے مبتدا کی نیچے مبتدا کا ترجمہ خبر کی نیچے خبر کا ترجمہ آئے گا قلمان جمیلان کیوں مرکب تصیفی ہے کہ دونوں کیا ہیں دونوں نکرہ ہیں دونوں نکرہ ہیں دونوں نکرہ ہوں تو مرکب تصیفی دونوں معرفہ ہوں تو مرکب تصیفی پہلا معرفہ دوسرا نکرہ تو جملہ ٹھیک ہے تو اب کیا ترجمہ ہوگا کوئی دو خوبصورت کلم یہ جمیلانِ اس کا پہلے آ جائے گا اور کلمانِ بعد میں آئے گا جمیل خوبصورت تو دو ہے نا تو دو خوبصورت اور نقرہ ہے تو اس کے لئے کوئی لگا دیا کوئی دو خوبصورت کلمانِ کلم القلوب مطمئنتن یہ جملہ ہے دل کیا ہے مطمئن ہیں دل مطمئن ہیں یہ معرفہ ہے تو معرفہ ہے تو اس کا ترجمہ نیچے آئے گا اور مطمئن کا ترجمہ مطمئن کے نیچے آئے گا نیکس کیا ہے عالم محمود نہیں مرقب تصیفی ہے نا مرقب تصیفی ہے عالم محمود تو محمودن عالمن یہ جملہ ہے محمود 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 نل محمود نل عالمن ہم نے کہا تھا تنوین کھل جائے گی محمودن ال عالمن اصل میں یہ تھا لیکن تنوین کھول دی تو محمود نل عالمن ہو گیا اور محمود عالمن محمود محمود عالمن ٹھیک ہے سچا بڑھائی بڑھائی نجار کو کہتے ہیں سچا صادق کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ترجمہ ہوگا ہاں مارفہ ہے یا نکرہ ہے پہلے یہ دیکھنا ہے مارفہ ہے مارفہ ہے تو اس میں بھی کراس ٹرانسلیشن ہوگی کیونکہ مرقب تصیفی ہے تو پہلے بڑھائی کی عربی آئے گی بڑھائی انجار رس صادق ٹھیک ہے بڑھائی سچا ہے انجار صادق انجار یہ مارفہ ہو جائے گا سچا ہے اس کو نکرہ کریں گے صادق ٹھیک ہے اساتذہ حاضر ہیں اساتذہ اساتذہ حاضر ہیں اب یہ جملہ ہے نا تو مبتدائی ہے ٹھیک ہے مبتداء کے نیچے جو ہے وہ مبتداء کا ترجمہ ٹھیک ہے اساتذہ اس کے نیچے اس کا ترجمہ آ جائے گا نہیں مارفہ ہوگا نا مبتداء المعلمون ٹھیک ہے اور حاضر ہیں اس کے نیچے اس کا ترجمہ آ جائے گا حاضرون ہاں المعلمون حاضرون ٹھیک ہے ہاں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے کہا کہ جب آپ خبر کو نکرہ لے آئیں گے تو اس کے اندر ہی ہاں کا مفہوم ہے ہاں ہاں اس آر ایم یہ سارے مفاہیم اس میں ہوتے ہیں ایک کھلا دشمن یہ ہے مرقب توصیفی کیونکہ اس میں ہاں نہیں ہے تو اس کی کرانس ٹرانسلیشن ہوگی ایک نکرہ ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک کا ترجمہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دشمن کا ترجمہ پہلے کریں گے حدوون کھلا مبین تو جب دونوں کو نکرہ لے آئے تو ایک کا مفہوم خود دیا گیا ٹھیک ہے سیب اور انار میٹھے ہیں نہیں نہیں پہلے یہ بتائیں یہ جملہ ہے اب اس میں مفتداء کیا ہے یہاں تک مفتداء یعنی اس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے اس کے بارے ان دونوں کے بارے میں یہ ہو گیا مفتداء اس کو آپ نے کہا لیا لیدہ ٹھیک ہے اب اس کا پہلے ترجمہ کریں گے سیب اور انار اب مفتداء مفرد ہے یا مرقب ہے کون تھا مرقب ہے مرقب اعتفی اور مرقب اعتفی میں ترجمہ کیسے کرتے ہیں اسی ترتیب سے یعنی کراس ٹرانسلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیب کے نیچے سیب اور کے نیچے اور انار کے نیچے انار کیونکہ تصنیہ ہے دو ہو گئے نا تو حلون کا تصنیہ کیا ہو گیا حلوان ہے خلوان طویل سبق مرقب اعتفی جب مرقب اعتفی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا ہوگی ادس و طویل ادس و طویل ٹھیک ہے نیکس کیا ہے سبق طویل ہے جملہ ادس و طویل اب یہاں سبق کی نیچے سبق اور طویل کی نیچے طویل ادس و طویل نشانیاں واضح ہیں نشانیاں آیتن ایک نشانی آیاتن بہت سی نشانیاں ال آیاتو مبیناتن یا بیناتن بین بھی آ جاتا ہے بیناتن واضح ہیں ٹھیک ہے تو یہ جملہ ہے ال آیاتو معرفہ ہوگا اور بیناتن یہ نہ کرا ہوگا نیس کیا ہے بوجھ ہلکا ہے اور عجر بڑا ہے یہ جملہ ہے اور کتنے جملے ہیں دو جملے ہوگئے ٹھیک ہے دو جملے ہوگئے اب پہلے جملے کا پہلے ترجمہ کریں گے دوسرے کا بعد میں کریں گے تو بوجھ کے نیچے بوجھ الحملو خفیف واؤ کا واؤ آ گیا اور وَلْعَجْرُ سَبِيلٌ نہیں کبیر کبیر اور عجر کیا ہے بڑا ہے ٹھیک ہے چلیں جی نیکس کیا ہے ہمارے پاس قرآن سے مثالیں ہیں اللہ احد جملہ ہے اللہ ایک ہے یا اکیلا ہے اللہ قدیر جملہ ہے اللہ قادر ہے قدرت والا ہے اللہ بصیر جملہ ہے اللہ دیکھنے والا ہے اَلْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ جملہ ہے مومن بھائی ہیں بھائی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اخوہ کونسی جمع ہے یہ واحد موانلہ نہیں نہیں جمع کونسی ہے جمع سالم ہے جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے اخون کی جمع اخوہ جی آکل ہے اصل میں بعض ایسی جمع ہیں جو آتی مقصر ہیں جمع سالم آتی نہیں ہے تو پھر ہم اس میں نہیں لگا سکتے یعنی اخون کی جمع جو ہے نا آپ یوں کہیں اخونہ نہیں آتی وہ جمع مقصر ہی آتی ہے تو جب جمع سالم نہیں آتی تو پھر ہم جمع مقصر ہی لگائیں گے ٹھیک یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ واحد موانلہ ہم نے لگائی ہے نہیں نہیں یہ جمع مقصر ہے ٹھیک ہے یہ جمع ہے تو اس میں گولتا آتو ہے لیکن یہ موانلہ نہیں ہے ہاں علامت جو ہے موانلہ کی گولتا ہے لیکن بعض اوقات مذکر میں بھی گولتا آجاتی ہے بعض اوقات آجاتی ہے جیسے حمزہ نام ہے اب اس کے آخر میں گولتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مونس ہے علامہ ہے علامہ کے آخر میں بھی گولتا ہے اور علامہ تو مونس نہیں ہوتا مذکر ہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ علامت تانیس ہے یعنی مونس کی علامت ہے گولتا لیکن ضروری نہیں جہاں گولتا آ جائے تو وہ مونس ہی ہو نیس کہہ جملہ ہے سلہ کیا ہے بہتر ہے یہ بھی جملہ ہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے مرد کیا ہیں نگران ہے یا ذمہ دار ہیں ذمہ دار زیادہ بہتر ترجمہ ہے حاکم کہہ دیں نا تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں یہ ہمارے حاکم ہیں اور ہم ان کی محکوم اور ریایہ ہیں تو اس لیے ترجمہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تو کوئی ایسا ترجمہ جس سے اگلے میں ریاکشن پیدا نہ ہو معنی وہی ادا ہو معنی اور مفہوم وہی ہو تو ایک ہے حاکم کا ترجمہ اور ایک یہ ہے کہ ذمہ دار ہے اب جب عورت کو کہو گئے نا ذمہ دار ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لے گی میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے اب ذہری بات ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے نیکس کیا ہے ہمارے پاس جملہ اسمیاں میں احصہ دو مشک نمبر جو ہے دس قلب ان کی جمع کلاب ان کی جمع ہوگی جمع مقصر ولدن کی جمع اولادن لڑکا یہ بھی کون سی جمع ہے جمع مقصر قسلان سست یا بہت سست اور زعلان بہت نراز الفئت کثیرت جملہ ہے بڑی جمعات جمعات بڑی ہے جملہ ہوگی ٹھیک ہے نیکس کیا ہے ملفئت قلیلت ہم نے یہاں پہ ما کا اضافہ کر دیا اب یہ کون سے قائدے کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے نیگٹیف سینٹنس بنانا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے ما کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ ما کا جو اثر ہوگا یہ خبر پر ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ نصب میں چلی جائے گی یا نصب میں جائے گی یا با کے ساتھ جو ہے جیسے ہم بے کہتے ہیں جر میں چلی جائے گی تو ملفئت نہیں ہے گروہ قلیلتا چھوٹا ٹھیک ملفئت بکثیرت اب یہاں دیکھیں نا با کے ساتھ جر میں چلی گئی یہ ما کی وجہ سے با کے ساتھ جر میں چلی گئی گروہ بڑا نہیں ہے یہ جر میں اور یہ با ٹھیک ہے نیسٹ کیا ہے اللہ محیطن اللہ گھرنے والا ہے اللہ گھرنے والا احتا کرنے والا ہے ماللہ بغافلن یہ ماں کی وجہ سے خبر جر میں چلی گئی با کے ساتھ جر میں چلی گئی اللہ غافل نہیں ہے یہ مبتدہ ہے یہ رفع میں ہے ٹھیک ہے مبتدہ رفع میں ہے ٹھیک ہے اور معرفہ ہے المعلمتانِ قسلانتانِ جملہ ہے دو استانیاں سوست ہیں دوسرا کہا ہے مَلْمُعْلِمَتَانِ مُجْتَحِدَتَعِنِ یہ جی جملہ ہے دو استانیاں مہتی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ماں کی وجہ سے یہ اب چلا گیا ہے نسب میں مُجْتَحِدَتَعِنِ تھا تو اس کی نسب کیا ہوگی مُجْتَحِدَتَعِنِ کیونکہ ماں یہ خبر کو نسب میں لے جاتا ہے یہ ہم نے قائدہ پڑھا تھا یا ماں خبر کو با کے ساتھ جر میں لے جاتا ہے تو جر بھی اس کی کیا ہے وہی ہے مَلْمُعْلِمَتَانِ بِمُجْتَحِدَتَعِنِ دونوں مہندی نہیں ہیں لَيْسَ الْمُعْلِمُ بِقَسْلَانِن یہ لَيْسَ بھی کیا ہے وہی حرف نفی ہے تو یہ بھی خبر کو کیا کرتا ہے با کے ساتھ جر میں یا نسب میں لے جاتا ہے تو اس ساتھ جو ہے وہ سوس نہیں ہے لَيْسَ الْمُعْلِمُ قَسْلَانًا نسب میں آگئی خبر ٹھیک ہے اس ساتھ سوس نہیں ہے مَلْمُعْلِمُونَ قَسْلَانِينَ قَسْلَانُونَ قَسْلَانِينَ ٹھیک ہے تو استاذ جو ہیں وہ سوسط نہیں ہے یہ بھی کون سی حالت ہے اب نسب ہے ماں کی وجہ سے خبر نسب میں چلی گئے ٹھیک ہے مَلْمُعْلِمُونَ بِقَسْلَانِينَ ماں کی وجہ سے خبر کس میں چلی گئے با کے ساتھ جر میں کوئی جمع ہے نا قَسْلَانُونَ قَسْلَانِينَ قَسْلَانِينَ ٹھیک ہے مَتْطَالِبَاتُ حَاظِرَاتِن ماں کی وجہ سے خبر کس میں چلی گئی یہ نسب میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ حاضراتن 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 اس کی نسب جر ایک ہی جیسی ہے قَسْرَا کے ساتھ ہی آتی ہے طالبات پریزنٹ نہیں ہے نیکس کیا ہے مَتْطَالِبَاتُ بِحَاظِرَاتِن طالبات حاضر نہیں ہے پریزنٹ نہیں ہے الْأَوْلَادُ قَائِمُونَ جملہ ہے لڑکے ولد اس کی جمع ہمارے اردو میں اولاد اولاد کو کہتے ہیں لیکن ویسے عربی میں اسمرا لڑکے وہ اپنے ہوں یا کسی کے ہوں الْأَوْلَادُ قَائِمُونَ لڑکے کھڑے ہیں ٹھیک ہے جس کا ترجمہ ہم بوائے کر دیتے ہیں مَلْأَوْلَادُ قَائِمِينَ یہ ماں کی وجہ سے کیا ہو گئی نصب میں چلی گئی لڑکے کھڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے نیکس کیا ہے جی بڑھائی بیٹھا ہے عربی میں ترجمہ کریں انجارو جالس انجارو قائدون یا جالسون ٹھیک ہے جملہ ہے ٹھیک ہے بڑھائی کھڑا نہیں ہے یہ نہیں سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم سب سے پہلے لے کے آئیں گے یہاں پر حرف نفی کو پھر اس کے بعد ہم کیا لے کے آئیں گے مبتدہ پھر اس کے بعد ہم خبر کا ذکر کریں گے ٹھیک کھڑا نہیں ہے کھڑے کی کیا عربی ہے قائم من نجارو قائمن ٹھیک ہے خجور میٹھی ہے تمر تمر کہتے ہیں خجور کو اتمرو خلون انار میٹھا نہیں ہے مرمانو مرمانو حلون حلون آ جائے گا ماں کی وجہ سے حلون آ جائے گا بوجھ بھاری ہے الحملو سقیلون الحملو سقیلون ٹھیک ہے عجرت زیادہ نہیں ہے عجرت کو عجرت بھی کہہ سکتے ہیں ہاں یا سمن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مل عجرو مل عجرو کسیرن کسیرن ٹھیک ہے مل عجرو کسیرن بس عجرت کی نیچے عجرت زیادہ کی نیچے زیادہ اور شروع میں حرف نفی آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے مل عجرو کسیرن انار اور سیب میٹھے ہیں اب یہ ہو گیا نا مبتدہ ارمانو وَتُفَاحُ حلوانی حلوانی ٹھیک ہے دو ہیں حلوانے حلوان سے تصنیہ حلوانے چکر آئیں گے تھوڑے 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 چکر آئیں گے انار اور سیب نمکین نہیں ہے انار اور سیب یہ ہو گیا ٹھیک ہے مبتدہ یہ ہو گئی خبر اور یہ ہو گیا حرف نفی جس کو شروع میں لے کے آنا ہے مَرْمَانُ مَالِ حَيْنِ مَالِ حَيْنِ مَالِ حَيْنِ مَا کی وجہ سے یہ جو تصنیہ کی خبر ہے نصب میں چلی جائے گی ٹھیک ہے گوشت تازہ نہیں ہے مَلْ لَحْمُ تَرِيْجُن ہاں پہلے تازہ آ جائے گا مَلْ لَحْمُ پھر گوشت پھر تازہ تَرِيْن مَا کی وجہ سے خبر کیا ہو جائے گی نصب میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اساتذہ حاضر نہیں ہے مَالْ مُعْلِمُونَ حَذِرَيْنِ پہلے مَا آ جائے گا حرف نفی پھر اساتذہ المُعْلِمُونَ حَذِرِينَ یَبِّ حَذِرِينَ دونوں طرح ٹھیک ہے دونوں طرح سی ٹھیک ہے چلیں جی تو ابھی نیکس سیشن میں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ سے ابھی اتنی کافی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ